راو فرسن صاحب بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ جی سچ کو سامنے آنا چاہیے اور جب سچ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو فالس پلیک آپریشن کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو آپ نے بھی جو اشارہ کیا کہ جی ایک کمیشن بننی چاہیے اور تحقیقات مکمل ہونی چاہیے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فالس پلیک کا جو آپ کا بیانیاں ہے یہ پروپیگنڈا ہے ہم ہمارا یہ بیانیاں جو ہے یہ بالکل پروپیگنڈا نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پروپیگنڈا ہے تو آپ ایک کمیشن بنائیں let the commission decide آپ کیوں نہیں کہتے کچھ نہ کہیں آپ نہ کہیں میں بھی نہیں کہتا آپ کمیشن کو بنائیں تو ایک جو آپ کی کاوش تھی آپ نے کمیٹی جی آپ نے کمیٹی بنائی جس کے اندر شبلی فراز صاحب بھی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اب کیا وہ کمیٹی ڈیزولو ہو جائے گی بکاوز انہوں نے تو واضح طور پر پبلکلی کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے مونیزہ کمیٹی نہیں ہے تین انڈیویڈولز کو جو کے نام آپ نے لیے ہیں علی امین گنڈاپور شبلی فراز صاحب اور عمر عیوب صاحب کو انہوں نے designate کیا ہے کہ یہ اپنی capacity میں انگیج کر سکتے ہیں انگیجمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار نہیں پہلے آپ پہلے آپ پہلے جو ہے آپ نو مئی کے واقعات کے پر مافی مانگیں پھر بات چیت ہو سکتی ہیں انہوں نے تو واضح طور پر آج پبلکلی کہہ دیا ہے ہم کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر کوئی ایسی مافی مانگیں نہیں تیار ہم چاہتے ہیں کہ judicial commission بنے ہم چاہتے ہیں کہ judicial commission پوری چیز کی انکواری کرے ہیں جو مرضی ہوں جی کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر تو ہم نہیں مانیں گے نا اس وقت ملک کے اوپر شخص ہے واحد کی حکومت ہے پرائم نسٹر کے پاس کوئی پاورس نہیں ہے چیپ منسٹر کے پاس کوئی پاورس نہیں ہے پاور کا ممبا کہیں اور ہے میں بار بار کیا چکا ہوں تو ہم شخص ہے واحد کے کہنے کے اوپر تو نہیں کریں گے نا منجرز کیا ہے کہ ہمارا ایک پرنسپل پوزیشن رہی ہے کہ آپ judicial commission بنائیے بنائیں آج بنائیں کل نہ بنائیں آج بنائیں today they should constitute it today they should ask the supreme court to constitute it اور وہ دیکھیں اس judicial commission کو فیصلہ کرنے دیں پتہ چلے کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور اس کے اندر حاضر سروس ججز کو ہونا چاہیے یا ریٹائر ججز حاضر سروس ججز کو حاضر سروس ججز کو